ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائکرسوف پاورپوائنٹ ایڈمانس کورس میں خوش آمدی جیسے کہ اب تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہم لوگوں کی مائکرسوف پاورپوائنٹ ایڈمانس کورس کی کلاس نمبر 29 ہے اور آج کی کلاس کے اندر ہم لوگوں سیکھنے جا رہے ہیں آپ نے مائکرسوف پاورپوائنٹ کے اندر بولیٹڈ لسٹ کس طریقے سے تیار کرنی ہے بولیٹڈ لسٹ سے کیا مراد ہے کہ اپنے ٹیکس کو کسی بھی خاص آئیکون کے ذریعے سے لسٹ کے صورت میں واضح کرنے کا مطلب بولیٹ لسٹ کرنا ہے مثال کے طور پر یہاں پر آپ چیک کر رہے ہوں گے کہ میں نے کچھ ٹیکس کو کبھی کسی ڈاٹ کے ساتھ لکھا ہے کسی اسکوائر باکس کے نشان کے ساتھ اس کو مطارف کر رہا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویٹس اپ کے آئیکون کے ساتھ میں نے اپنے ٹیکس کو لکھا ہے تو یہ سمپل سی ایک لسٹ ہے مائکرسوف پاورپوائنٹ میں بہت کرامت چیز ہے ہم نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے اپنے لیے یہ آج کی کلاس کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے لاسٹ کلاس میں میں نے آپ لوگوں کو اپنے ٹیکس کو کولم کے اندر کنورٹ کرنا سکھایا تھا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرا ٹیکس ہے یہ کولم کے اندر کنورٹ ہے اب ہم اسی کے اوپر مزید کام کریں گے سب سے پہلے میں ان تمام چیزوں کو مٹا دیتا ہوں مٹانے کے بعد میں یہاں پر اپنا کچھ ٹیکس لکھتا ہوں مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں پاکستان پی اے کے آئی ایس ٹی این پاکستان اس کے بعد میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جی انڈیا انڈیا کے بعد میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں جو ایران یہ تین لفظ میں نے یہاں پر لکھے پاکستان انڈیا اور ایران اب میں اس کو بولٹ لسٹ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں تو بولٹ لسٹ میرے پاس کئی ڈیزائن میں آویلیبل ہوتی ہے پہلے سے سب سے پہلے میں کیا کروں گا ان تینوں کو سلیک کروں گا ہوم کے ٹیپ میں آنگو ایک جگہ پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا بولٹس بولٹس کے آپشن پر جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو کافی زیادہ ڈیزائن ملیں گے مثال کے طور پر یہاں پر آپ نے ڈیزائن لینا ہے اسکوائر ٹھیک ہے ہالو اسکوائر بولٹ آپ نے یہ والا لے لیا سب سے پہلے ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں جی ہم مزید اسی ٹیکس کو نیچے کاپی کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ٹائم بچے میں ایک انٹر مارتا ہوں اور یہاں پر ان ٹیکس کو پیس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور نیچے سے ایک مٹا دیتا ہوں اب دیکھیں یہاں پر پہلے تین کو تو ہم نے اسکوائر بولٹ کے ساتھ دے دیا مطلب اسکوائر کا جو ڈبا بنا ہوا ہے اب لیکن ان تین بولٹس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے میں یہاں پر آؤں گا سیمبلز کو سلیک کروں گا یہاں پر آؤں گا جو اور بولٹ مثال کے طور پر میں یہ سٹار بولٹ لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر سٹار بولٹ لے لیا لیکن میں کیا کرنا چاہتا ہوں جی میں سٹار بولٹ کا جو ڈیزائن کلر ہے وہ بھی ان کا چینج کرنا ہے مجھے بلیک کلر میں نہیں چاہیے تو میں اس کو پورے کو سلیک کروں گا دوبارہ سے اس بولٹ کے ٹیب میں آنگا بولٹ اینڈ نمبر پر کلک کروں گا یہاں سے میں اپنے بولٹ کا ڈیزائن دوبارہ سے کلک کروں گا اور وہاں سے مجھے پوچھ رہا ہے کلر تو جی کلر میں کہہ دیتا ہوں مجھے ریڈ میں چاہیے اب میں اس کو ریڈ میں لے کر میں اس کو اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں گے جو آپ کیا بولٹس ہے وہ ریڈ کلر کے اندر کنوائٹ ہو کر آپ کو ملے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم اسی طریقے سے مزید آکے چلتا ہوں میں دوبارہ سے ان تین ناموں کو یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں کاپی کر بعد میں یہاں پر پیس کر دیتا ہوں تو وہ دیکھیں وہ کچھ نام آپ کے ایزرٹیز آ کے جا رہے ہیں ان میں سے ان دو کا میں چینج کر لیتا ہوں یہاں پر آتا ہوں اور بولٹس میں آیا بولٹس میں ان کو چیکلیس لگا دیا چیکلیس لگانے کے بعد میں دوبارہ سے آ جاتا ہوں بولٹس نمبر مجھے چیکلیس اس کلر میں نہیں چاہیے مجھے چیکلیس چاہیے بلو کلر میں میں نے بلو کلر کو سلیک کیا رکھے تو آپ یہ دیکھیں جن دو کو آپ نے سلیک کیا تھا وہ آپ کی چیک لسٹ جو تھی وہ بلو کلر کے بلٹس کے ساتھ آپ کی آگئی اب یہاں پر ہم مزید آگے لے کے چلتے ہیں مثال کے تو آپ نے یہاں میں کچھ ٹیکس لکھتا ہوں A B C D E F G H کچھ بھی ورڈز میں نے لکھ لیا اب ان تمام کی جو بلٹ لسٹ ہے میں نے ڈیفرنٹ رکھنی ہے میں آ کر ان کو سلیک کر لوں گا یہاں پر آنگا بلٹ میں مثال کے تو آپ نے یہاں پر یہ والے ایرو بلٹس چاہیں گے ٹھیک ہے میں نے ان ایرو بلٹس کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے جو آپ نے چینج کرنا صرف ہے مثال کے طور پر یہاں پر آپ چار پانچھ میں ان چاروں کو چینج کرنا چاہتا ہوں چاروں کو سلیک کریں میں نے ان چار کو سلیک کیا یہاں پر آتا ہوں جی اب میں دوبارہ سے بلٹ اینڈ نمبرس پہ آ جاتا ہوں تو یہاں پر میں نے یہ والے ایرو لے لیا یہاں پر میں کلر لیتا ہوں جی کلر میں نے لے لیا یہاں پر مجھے چاہیے تھا مثال کے طور پر یہ والا گرین کلر ٹھیک ہے میں نے گرین کلر لے کہ اس کو اوکے کیا تو آپ دیکھیں جو آپ کا باقی ٹیکس تھا وہ ہم نے گرین کلر میں کنورٹ کر لیا اچھا فرنڈز ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی تک ہم لوگوں نے اپنے ٹیکس کو بولٹس میں جو آلریڈی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے اندر کنورٹ کرنا سیکھا لیکن اب ہم چاہتے ہیں کہ یار کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی ڈیفرنٹ قسم کے آئیکون ہونے چاہیے کسی جانور کی فیچر ہو کوئی وٹس اپ کا آئیکون ہو کوئی فیس بک کا آئیکون ہو تو وہ ہم نے کیسے لے کر آنا ہے بولٹ کی شیپ میں مثال کے طور پر میں یہاں پر اپنا نمبر لکھنا ہوں 0348484359 اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے آگے بولٹ کی فارم میں کیا آجائے وٹس اپ کا سائن آجائے تو مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہے میں نے سب سے پہلے گوگل سے ایک وٹس اپ کی جو ایمیج ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے اس ایمیج کو ڈاونلوڈ کیا اب اس ایمیج کو میں پاور پوائنٹ کے اندر آئیکون کی شیپ میں کنورٹ کروں گا اور اس آئیکون کا جو ہے میں بولٹ بنا لوں گا اپنے لیے تو وہ میں نے کیسے کرنا ہے سیمپل اب یہ میں نے نمبر لکھ لیا اس نمبر کے آگے میں نے بولٹ لگانا ہے تو میں اس کو پورے ٹیکس کو اپنے سلیک کر لوں گا اس کے آگے کلک کر دوں گا سیمپل سی بات ہے اب میں نے اس کو کہاں کنورٹ کرنا ہے میں نے اس کو بولٹ کی شیپ میں کنورٹ کرنا ہے میں نے اس کو سلیک کیا وہی بولٹ کے آپشن میں دوبارہ سے آؤں گا بولٹ کے ٹیپ پر کلک کروں گا تو وہی جسٹ بولٹ لگے گا ٹھیک ہے میں یہاں پر آ رہا ہوں میں یہاں پر آندھا بولٹ والے آپشن پر کلک کروں گا کلک کروں گا تو بولٹس این نمبرنگ کا یہ مجھے آپشن دے گا میں اس کے اوپر کلک کروں گا اب دیکھیں یہاں پر تو وہ custom tab تھا مطلب custom چیزیں تھیں آپ کے پاس چار پانچ کسن میں design تھے لیکن اگر آپ کوئی picture لے کر آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ نے picture کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ picture پر click کرنا ہے وہ آپ کو تین چار option دے گا from icon اگر آپ کوئی اپنا icon لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے icon search کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی picture لگانی ہے online net سے لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں اس option سے لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی computer پر picture download کیا جیسے میں نے کیا تو آپ اس forma file کے اوپر click کریں گے جیسے forma file کے اوپر click کریں گے وہ آپ سے جگہ پوچھے گا جہاں پر آپ نے image رکھی ہویا آپ اس image کے اوپر click کریں گے click کرنے کے بعد جیسے آپ inside کے اوپر click کریں گے تو آپ دیکھیں گے جو آپ نے text لکھا ہے وہ آپ کی اسی sign کے مطابق آپ کا آ جائے گا اب میں نیچے enter ماروں گا تو وہ automatic جب تک آپ اس کو چلانا چاہتے ہیں وہ sign آپ کا چلے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر میں یہاں پر پاکستان لکھ دیتا ہوں یا کسی کا contact number لکھ دیتا ہوں جو بھی لکھنا ہے میں نے وہ میرا چلے گا اسی طریقے سے میں آپ کو دوبارہ سے ایک icon change کر کے دکھاتا ہوں اب مجھے یہاں پر facebook کا icon چاہیے whatsapp کا نہیں چاہیے تو facebook کے لئے کیا کروں گا وہی چیز simple bullets کے option پر click کروں گا bullets and number پر میں click کروں گا اب یہاں پر میں نے icon لینا ہے picture میں آنے کے بعد performa file سے میں لوں گا blue color کا میں نے یہاں سے یہ اپنے جو facebook icon اس کو لے لیا میں اس کو یہاں پر insert کروں گا تو آپ دیکھیں جو میرا icon تھا blue color میں وہ facebook میں آ چکا ہے اب میں اپنی facebook کے ID دے دوں گا یا کچھ بھی دے دوں گا جی سرر سلان فلا فلا جو بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو bullet list چاہیے کتنی کتنی زبردست طریقے سے آپ work کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس bullet list کا استعمال آتا ہو bullet list کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ اپنے text کو bullet میں convert کر دیں bullet different style میں استعمال کیا جا سکتے ہیں friends میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری آج کی کلاس میں جس میں ہم لوگوں نے سیکھا کہ آپ نے bullet list کس طریقے سے بنانی ہے سمجھ آئیوں گے ہم بات کرتے ہیں آپ کے project کی تو آپ کا project یہ ہی ہے کہ آپ لوگوں نے same اسی طریقے سے مجھے ایک bullet list بنا کر بھیجنی ہے پاور پوائنٹ کی سلائٹ کے اوپر آپ different icon کو استعمال کریں different تصویریں استعمال کریں اس کے icon بنائیں اور وہ آپ انہیں مجھے بھیجنی ہے تو یہ ہی ہے آپ کا project آج کے لئے مجھے اجازہ دیئے میں انشاءاللہ ہم نیکس کلاس میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ